اور اب آپ کو لیے چلیں گے خانپور خانپور میں زیادتی کا شکار ہونے والی شادی شدہ خاتون انصاف کے لیے دربتر پولیس حکام نے بھی کیس کو مزاق بنا لیا ہے بستی کمن شاک اہلی شاک کی بیٹی کنزا نے ترنڈا گورگیج کے تارک میں تلاسی آٹھ ماہ قبل پسند کی شادی کی والدین سے صلح کی خاطر کنزا اپنے سسر ریاض کے حمرہ آئی اور بدلے میں رشتہ دلیوانے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن علی شاہ اور دیگر گھر والوں نے دونوں کو یہ رغمال بنا لیا جن کو چھڑوانے کی خاطر جان محمد اور تارک وغیرہ آئے تو دونوں فریقین میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں علی شاہ اور اس کا بیٹا عجاز شاہ جبکہ مخالف پارٹی میں سے جان محمد زخمی ہو گئے تاہم پولیس نے معاملہ رفا دفا کروا دیا پولیس کے مطابق کنزا جس کے ساتھ رہنا چاہے گی اسے وہیں بھیجا جائے گا پسند کی شادی کرنے والی دوشیزہ کو سسر سمیت والدین نے یرغمال بنا لیا یرغمالیوں کو رہا کرانے پر تصادم کے نتیجے میں دونوں اطراف کے چار افراد زخمی ہو گئے خانپور میں پسند کی شادی کرنے والی دوشیزہ کو والدین نے سسر سمیت یرغمال بنا لیا یرغمالیوں کو رہا کرانے پر تصادم کے نتیجے میں دونوں اطراف کے چار افراد زخمی ہو گئے بستی کمن شاہ کے علی شاہ کی بیٹی کنزا نے ترنڈا گورگیج کے تارک میتلا سے آٹھ ماہ کول پسند کی شادی کی والدین سے صلاح کی خاطر کنزہ اپنے سسر ریاض کے ہمراہ آئی اور بدلہ میں رشتہ دلوانے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن علی شاہ اور دیگر گھر والوں نے دونوں کو یرگمال بنا لیا جن کو چھڑوانے کی خاطر جان محمد اور تارک وغیرہ آئے تو دونوں فرکین میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجہ میں علی شاہ اور اس کا بیٹا اسجاز شاہ جبکہ مخالف پارٹی میں سے جان محمد زخمی ہو گئے تاہم پولیس نے معاملہ رفا دفا کروایا پولیس کے مطابق کنزہ جس کے ساتھ رہنا چاہے گی اسے وہیں بھیجا جائے گا ویہاڑی میں جالی مختار عام کے ذریعے ریجسٹری کرانے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی سید علی ناصر رزوی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ صدر پولیس نے سرکہ بجبر اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ایک گروہ کے سرگنا محمد خالد اور افکالی سمیچے ارکان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے ایک کے سرگنا جاوید اور افجیدی کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی زیورات اور اسلاب برامت کیا ہے ڈی پیو نے بتایا کہ دونوں گروہوں کے ارکان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں ڈی پیو نے مزید بتایا کہ پولیس نے اڈا پپلی کے تاجر محمد زفر کے اندھے قتل کا سراغ لگا کر دو ملزموں محمد رمضان اور محمد سرور کو گرفتار کیا ہے ڈیرہ غازی خان میں کشمیریوں سے اظہار یک جیتی کے لیے شباب ملی نے موٹر سائیکل ریلی نکالی کشمیر چوک سے شروع ہونے والی ریلی شہر کی مختلف شہراؤں سے گزرتی ہوئے کشمیر چوک میں اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکات سے خطاب کرتوئے جماعت اسلامی اور شباب ملی کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے علمبرداروں کی کشمیریوں پہ ہونے والے بھارتی مظالم پہ خاموشی ناانصافی کے مترادف ہے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے حکمرانوں کی خاموشی افسوسناکے تاہم پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے یزمان میں مخالفین کی فائرنگ سے نوجوان جانبہک ہو گیا ورسہ نے اسپال کے باہر شدید احتضیاج کیا نوہی علاقے کا پچیس سالہ گلفام حسین بچوں کو سکول چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ مخالفین نے اندازن فائرنگ شروع کر دی گلفام حسین کو شدید زخمی حال میں بھاولپور کے بی وی ایچ احسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں وہ دھم توڑ گیا گلفام کا لوہیکی نے اسپال کے باہر شدید احتضیاج کیا اور ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا بھاولپور کے عامل صحافیوں نے غیر صحافتی ناصر کے خلاف تحریک کلم سوزی کا آغاز کر دیا اور علامتی طور پر اپنے کلم نظریاتش کیے صحافیوں کی احتضیاجی ریلی آر پی او آفسس سے شروع ہوئی شرکانے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی ریلی پریس کلپ بھاولپور سے ہوتی ہوئی فرید گیٹ پہنچی تو صحافیوں نے علامتی طور پر اپنے کلم نظر آتش کیے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بھاولپور پریس کلپ میں چند سیاسی ناصر نے قبضہ کر لیا ہے اور انہیں پولیس کی سرپرستی بھی حاصل ہے انہوں نے وزیرالہ پنجابیہ شباز شریف سے پریس کلپ کو غیر صحافتی اناصر سے پاک کرانے کا مطالبہ کیا زلہ بھاولنگر کی تحصیل فورٹ عباس کے دہی علاقوں میں سے سینکڑوں پالتو جانور نامعلوم خطرناک بیماری کا شکار ہو رہے ہیں درجنوں جانور بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جبکہ بڑی تعداد میں جانور بیماری کا شکار ہو کر موت و حیات کی کشم کشمیں مبتلا ہیں اس بیماری کی تحال تشخیص نہیں ہو سکی مذکورہ صورتحال میں مویشی پالنے والے کسانوں کو لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے اور علاقے میں لائف سٹاکی سنت کو بھی شدید خطرہ لاحق متاثرہ کسان اپنے جانوروں کو قربی ویٹرنری حسبتال میں لے جاتے ہیں مگر حسبتال میں نہ تو ڈاکٹر ملتا ہے اور نہ ہی جانوروں کے لیے دویاد دستیاب ہیں بروقت علاج نہ ہونے سے درجنوں جانور موت کے موں میں جا چکے ہیں ویٹرنری عملہ کم علمی کے باعث نامعلوم بیماری کا شکار جانوروں کا علاج گل گھوٹو اور موخور کی بیماری سمجھ کر کر رہے ہیں فورڈ آباز شہر اور ویٹرنری حسبتال سے چند فرلانگ کے فاصلے پر گاؤں دو سو بھتر ایچ آر میں بیماری سے متاثرہ جانوروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس سلسلے میں متاثرہ مویشوں کے مالکان لاکہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لے تاکہ خطرناک نقصان سے بچا جا سکے میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے جسٹرک بار اسوسییشن بھمبر کے انتخابات میں چودی تاریخ جعوید صدر اور کبیر حاشم سیکیٹری جنرل منتخب ہو گئے